تو وہی روی اب کیا بولیں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن اس کی قسمت اتنی جاتا اچھی تھی کہ اچانک سے آس پاس میں کالے بادل چھانا شروع ہو گئے تھے اور شک اگلے پر آسمان کی درار فڑتی ہے اور اسے ساتھ میں اس میں سے دو بندے دھما کے کرتے ہوئے وہاں سے باہر آنے لگتے ہیں ان دونوں کی اتنی خطرناک ٹکرار تھی جس کے ساتھ میں ہی آس پاس پوری طرح سے بجلیاں شروع ہو چکی تھی واسطہ میں ایک طرف تو یہاں پر ایک لڑکا تھا جس کے آس پاس میں گولڈر لائن کے سائٹ میں یہاں پر بوسائی لائٹنگ چمک رہی تھی تو دوسری طرف یہاں پر ایک ایسا تھا جو خونٹ سے لطوت تھا اور اس کی حالت پہلے سے بہت زیادہ گندی ہو چکی تھی اب ایک کمینے تم کون ہو تو وہیں دوسری طرف میں ارہ میں تمہارا دادا ہوں وپن سین بھولا تو نہیں کبھی کہ تمہیں نام دادا جی بول دادا جی وہیں دوسری طرف وپن شین کیا یہ وہی وپن شین ہیں اچانک جیسے ہی سبھی وہ نام سنتے ہیں تو اس کی ساتھ میں سبھی درکنیں بڑھ جاتی ہیں کیونکہ اب یہ بھی یہاں پر وہ اپنے سامنے ایک راکسس کو دیکھ رہے تھے تو وہی دوسری طرف سے روی تھا نا اس کی تو خوشی کا ٹھکانہ تک نہیں رہتا ہے واسطہ میں اس کو پہلے بھی پتا تھا کہ ہاں جو بندہ اس کو یہاں پر وہ ساری میرونز لے کر گیا تھا نا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ ایک پرچیس سنتھ تھا لیکن پھر بھی ان کی یہ پاور دیکھنے کے ساتھ میں وہ بتا سکتا تھا کہ واسطہ میں یہاں پر وپن شین یہاں پر اس کے ٹیچر جو اس کے ماسٹر بن چکے تھے واسطہ میں یہاں پر وہ اس جنہ کے ایک الگی چرم کے پر پہنچ چکے تھے جس کا سامنا کرنا کوئی نورمل چیز بلکل بھی نہیں تھی کیا 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 وہی ہے وپن تو وہیں دوسری طرف جو اکسد تھا وہ ہرس سے پہنچتا ہے تو وہیں دوسری طرف ہرس کی تو پوریتے سے ڈرونگ ٹکھڑے ہو گئے تھے اس کے بھال بھال تو پوریتے سے اڑنگ سے گئے تھے تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں وہ 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 ہی ہے جس نے یہاں پر ہم سے فائٹ کی تھی اور ہمیں ایک کی مکہ کے ساتھ میں اڑھا دیا گیا تھا لیکن یہ یہ وہ والا بھی پنسین نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا دو مائنے پہلے تو اس کی طاقت ایک الگ لیول کی اوپر تھی لیکن ابھی اس کی طاقت ایسے لگ رہی ہے جیسے کہ ہمارے سامنے کوئی خطرناک دیوتا لڑ رہے ہوں کیونکہ واسطوں میں یہ تو اس دنیا سے بھی پریج جا چکا ہے کیونکہ وہ دیکھ پا رہے تھے کہ ویپین واسطوں میں اس زندگی پر کتنا جا پاورول ہو چکا تھا جہاں پر وہ اسی طرح سے حیران تھے تو پھر سے یہاں پر ویپین اپنے سامنے ایک اور ویمہ ہول کھولتا ہے اور اسی ساتھ میں شک وہ اس کے اندر گز جاتا ہے تم بھاگ رہے ہو کیا کمینے رک جامے تر کو یہاں پر نہیں چھوٹنے والا تو وہیں دوسری طرف یہاں پر جب دیوتا دیکھتا ہے کہ ویپین ابھی ویمہ ہول کھول کے وہاں سے بھاگ رہا تھا تو وہ بھی اس کا پچھا کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے اگزام والی جگہ پر جہاں پر ابھی صحیح بچے بیٹے بیٹے اپنے اگزام کی تیاری کر رہے تھے بس ابھی اس سیل کے اوپر سے اس سارے ویڈز کو ٹانیک ویسز کر رہے تھے جس کے ساتھ میں اس ٹوکن کا یوز کر سکتے تھے لیکن اچانک سے کالے بادل وہاں پر بھی چھا جاتے ہیں ہر ایک طرف بیڈیت کڑکنا شروع ہو جاتی ہے یہی ہے کیا ہے لیکن اچانک سے یہاں پر ایک درار کھلتی ہے جس کے بعد میں بھوم بینگ ایسی آوازے وہاں پر سجنائی دینے رکھتی ہے وہ واسطہوں میں کوئی اور نہیں تھے وہ دونوں ہی ویپن اور یہاں پر وہ دیوتا تھا اس میں سے ایک تو اتنا خطرناک گھائل ہو چکا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ یہاں پر اس کو خوب مارا گیا ہو لیکن وہیں دوسرے طرف ایک لڑکا تھا جو یہاں پر اپنے چیرے کے اوپر ایک ہلکی سی مسکران کے ساتھ میں بڑائی سانت بیٹا ہوا تھا یہ کیا کیا یہ سبھی پراتین سانت ہیں اچانک سے یہاں پر چیسے سٹوڈنٹس نے دیکھا تو اس کے ساتھ میں یہاں پر وہ لوگ پوری طرح سے حیران پریسان ہو کر اسی چیز کو دیکھنے لگے تھے واسطہ میں ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا جب وہ اپنے اوپر اس چیز کو دیکھتے ہیں تو وہاں دوسرے طرف اے ہمارے ٹیچر سے دور رہے ونہ داری کو ہم لوگ مار دیں گے اچانک سے یہاں پر دو آکریتیاں سیدھا جنگل کے اندر سے اوٹھتی ہوئی اوپر کی طرف جانے لگتی ہے کوئی اور نہیں تھا وہ آرہو اور وانی تھے جو یہاں پر کچھ سمیہ سے یہی بیٹے ہوئے تھے اور اپنے ٹیچر کا ویٹ کر رہے تھے اس لڑا کے دیکھنے کی ساتھ میں یہاں پر ان کا خون بھی کھول اٹھا تھا اس کے ساتھ میں تین آکریتیاں اور اس کے ساتھ میں یہاں پر وہ دیوتا اوپر کی طرف لڑائے کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اگلے ہی پل بینگ بینگ جو دو آکریتیاں آئی تھی وہ کچھ واروں کے بعد میں آخر کار جمین کے پر جا کر گر جاتی ہے تو وہاں ہی ویپین کہتا ہے تم دونوں پڑا دھیان رکھنا اور اس کو میں سمال لوں گا تم اس کی چنتہ مت کرو اس کے ساتھ ویپین فیڈ سے ویر محول کھولتا ہے اور اس کے اندر چلا جاتا ہے اب میں کمی نے ایک زکر رکھ جا مجھے تیرے کو مارنا ہے آخر کار تیری حمت کیسے ہو گئے باہر باہر میرے سے بھاگنے کی میں تیری آتما کو باہر نکال کر اس کو تل کر ضرور کھاؤں گا تو رکھ جا بس ایک بار تیرے میٹ کو روجینا روجینا ما کھانے والا ہوں وہاں پر ابھی دیوتا کا پوری طرح سے گسیا سٹیا گیا تھا لیکن واسطہ میں یہاں پر وہ ابھی بھی اسو چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا وہ صدا اس ورمحول کے اندر گز جاتا ہے وہاں دورشری اور اسٹرون ویلیز کے اندر تم کیا بول رہی ہو پاگر ہو گئی ہو روحی آخر کار تمہارا دیماغ سٹیا گیا ہے کیا تم یہاں پر کیسے کیسے بھیکی بھیکی باتیں کر رہے ہو تم آخر کار کیا تم نے کوئی گلت چیز کھالی ہے یا پھر کسی نے تمہارے سرکیوں پر جوڑ دار پراہار کر دیا ہے اس دنگوں پر کبیلی کا مکھیا اور بہت سارے لڑکے اور بہت سے لوگ وہاں پر بیٹے ہوئے باتیں کر رہے تھے روحی پہلے یہاں پر واپس آ چکی تھی ویپین اور اس کے اسٹوڈینٹ کو چھوڑتے ہوئے یہاں پر آتے ہیں اس نے یہاں پر جو جو ہوا تھا اس کے بارے بتا دیا تھا تم آخر کار پاگل ہو روحی تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے تم یہاں سوچو کہ اگر یہاں پر وہ ہے وہ جارہ طاقت و لڑاکو ہوتے اور سنت سے اس کے لڑاکو بھی ہوتے تو اس کے بعد میں کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے ہمارے موازوے کو دے پاتے اور اس کے علاوہ کیا وہ ہم سے اتنی زیادہ پیار سے بات کرتے کیونکہ واسطہ میں مجھے تو نہیں لگتا ہے کیونکہ جو سنت ہوتے ہیں وہ بڑے ہی حرامی ہوتے ہیں واسطہ میں ان کی چھوی کو پانا اور اس کے علاوہ ان سے بات کرنا کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے تمہیں بھی بتا ہوگا وہ کتنا گھونٹی رہتے ہیں آخر کار وہ کیسے ہو سکتے ہیں یہاں پر جو ابھی تمہارے ساتھ میں گئے ہوئے تھے اور تمہیں کیا کہا تھا کہ یہاں پر وہ شنت ہے تو آخر کار تم یہ بتاؤ کہ یہاں پر انہیں تمہارے اگل کی کیجورت بننے والی تھی تو اس کے ساتھ میں یہاں پر وہ لوگ میرے سامنے سے ایسے اگائب ہو گئے جیسے کہ یہاں پر کبھی وہاں پر تھے ہی نہیں اس کے ساتھ میں بتا سکتی ہوں کہ واسطہ میں وہ لوگ کوئی اور نہیں تھے وہ سنت ہی تھے یہاں پر روئی کو بہت زیادہ پستاوہ ہو رہا تھا واسطہ میں اس زیادہ پر اس کو ایسا لگا تھا کہ وہ ہوں گے کوئی نورمل ٹٹو وٹٹو آخر کار آگئے ہوں گے کہیں سے موٹھا کر لیکن اس نے یہ سب کچھ نہیں سوچا تھا کہ واسطہ میں جو بھی اس کی پاس میں آئے تھے نا وہ سبی کی سبی سنت لیول کے لڑاکو تھے اگر اس کو پہلے پتا ہوتا تو وہاں پر وہ ان کا مجاک نہ اڑا کر یہاں پر ان سے وہ مینویل لے سکتی تھی لڑای ٹیکنک سیکھ سکتی تھی لیکن واسطہ میں یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہو پایا تھا تو وہاں اچانک سے ایک اور کریک وہاں پر بھی کھلتا ہے اور اسے بعد میں وپن اور وہ دونوں باہر نکل کر آتے ہیں یہ دیکھو یہ وہی لڑکا ہے اچانک سے جو کبیلے کا موکھا تھا وہ کہتا ہے اور اس کے ساتھ میں سبھی سبھی اوپر کی طرف دیکھنے لگتے ہیں وہ دونوں اوپر گھماسان یدر لڑ رہے تھے ایک کے ہاتھ میں تو یہاں پر تلوار اور بھالا تھا جو بار بار ایک طرح سے بھالا فکتا دوسرے تلوار کا وار کر کر اس کو کھائل کرتا رہتا تھا جس کی وجہ سے ڈائیمیسنس کی پوری طرح سے فٹ کر چار ہو گئی تھی اور یہاں پر ڈائیمیسنس کی اندر بہت زیادہ خطرناک طریقے سے کریک پڑنا شروع ہو چکا تھا روحی تم کیا مجھا کر رہی تھی یہ سنت نہیں ہے اوہ بے وکوف لڑکی یہ گریڈ سنت یا پھر یہاں پر پراتین سنت ہے آخر کار تم کیا ان کو دیکھ سکتی ہو ان کی پاور کتنی زیادہ بھائیوے ہیں اچانا سے یہاں پر جو ماں کا موکھیہ تھا وہ کہتا ہے بات کچھ جیسی تھی کی چاہی سے یہاں پر وہ کتنی زیادہ صدر علاقے میں کیوں نہ رہ رہے ہو چاہی سے وہ یہاں پر وہ زیادہ گریب کیوں نہ ہو لیکن واسطہ میں یہاں پر انہوں نے لیول شباریں پڑا ہوا تھا کہ گریڈ سنت کیا ہوتا ہے اور پراتین سنت کیا ہوتا ہے اسی وجہ سے آرام سے وہ بتا سکتے تھے کہ جو لڑائی اپی اوپر چل رہی تھی جس کی وجہ سے اتنی زیادہ خطرناک دوائی مچی ہوئی تھی وہ یہاں پر کسی اور کی نہیں ہو سکتی وہ واسطہ میں پراتین سنتوں کی ہو سکتی ہے کیونکہ پراتین سنتی ہیں جو یہاں پر کسی کی بھی روح کو کپا کر رکھ سکتے ہیں تو وہاں دوسرے طرف روحی تو اب پاکل ہو چکی تھی پراتین سنت کیا میں اتنی دیر پراتین سنتوں کی ساتھ پر گھوم رہی تھی اور اس کے علاوہ روحی بے وکوف لڑکی اس کے ساتھ وہ جوڑدار اپنے کال کیوں پر چاٹا لگا دیتی ہے نہیں میں پاگل ہوں میں بے وکوف ہوں اگر یہاں پر ان پراتین سنتوں کو گصہ آ جاتا ہے تو تیرا کیا ہوتا بے وکوف لڑکی اگر تو سادی سے پہلے یہاں پر مر جاتی آخر کار تیری حمد تو تُو آرام سے اپنے لیول کو پار کر سکتی تھی بے وکوف کہیں کی اچھر کا گدھڑی ہے تُو اب تو یہاں پر اپنے آپ کو ہی ڈاٹتی ہوئے ڈاٹ لگاتی جا رہی تھی ارے یار مجھے کوئی خالی استان کیوں نہیں مل رہا ہے جہاں پر کوئی بھی نہ ہو میں جہاں پر بھی جا رہا ہوں وہاں پر آسواس میں لوگی لوگ بڑے ہوئے ہیں کیا اس کونسی ڈومین کے اندر کوئی بھی ایسا استان نہیں ہے جہاں پر میں لڑائی کر سکوں یہ بات ابھی وپن کہہ رہا تھا واسطہ میں اس جگہ پر اس کو بہت زیادہ مصیبت ہو رہی تھی ہاں ابھی یہاں پر تمہیں سوچ رہے ہوں گی کہ وپن بڑا ہی زیادہ سو آف کر رہا تھا بار بار ایسی جگہ پر جا کر لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہ تو یہاں پر بیچارہ نیا تھا اس کو کیا پتا تھا کونسی جگہ کہاں پر ہے اسی وجہ سے وہ تو رینڈم لی ٹیلی پوٹیشن کا یوز کر رہا تھا اور وہ بس ہر بار ایسی جگہ پر پہنچ رہا تھا مجھے جلدے سے کرنا ہوگا مجھے کہیں پر جانا ہوگا کیا پر میں سب کی بیچ کے اندر ترپک ایک کو کا یوز نہیں کر سکتا ہوں اس کی ساتھ میں جلدی وپن پھر سے ایک دو بار وہ ٹرائے کرتا ہے اور آخر کار چلو ٹھیک کہ میں یہاں پر پہنچی گیا ہوں اس کی ساتھ میں اب وہ لوگ ہیں نا پہاڑوں کی بیچ میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر ہر ایک طرف پہاڑ تھے وپن اور وہ دونوں وہاں پر اڑھ رہے تھے وہاں پر آس پاس میں ہریعالی بکھری ہوئی تھی پہاڑ بہتی آدھا اونچے اونچے تھے اس کی ساتھ وپن اب وہاں پر رکھتا ہے اور پیسے کی پرنگ دیکھتا ہے چلو ٹھیک ہے اب شروع کرتے ہیں اپنا اصلی کھیل اگلے پر وپن اپنی فورمیشن کو نکالتا ہے اور شیاط میں سبھی فلیکس کو اڑا دیتا ہے اگلے پر ایک بڑا سارا فورمیشن آس پاس کے اندر ستاپیت ہو جاتا ہے جو آس پاس کے اندر سے انرجی لے رہا تھا ارے 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 مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر تم تھک گئے ہو بچے اسی وجہ سے ساید یہاں پر تم اب مرنے کی تیاری کر رہے ہو چلو کوئی بات نہیں میں یہاں پر تمہارے اس قوائز کو بھی پورا کر دوں گا یہاں پر جیسے دیوتا دیکھتا ہے کہ وپن بھاگ نہیں رہا تھا تو اس کی ساتھ میں وہ یہاں پر ایک خطرناک سی مسکان کی ساتھ میں کہتا ہے کیونکہ اتنے سمئے یہاں پر جو دیوتا تھا وہ کیول اس کی ایبیڈیٹس کو دیکھنے کے اس کی پیچھے نہیں بھاگ رہا تھا بات کچھ ایسی تھی کہ وپن تو اس کے ہاتھ کے اندر آئے نہیں رہا تھا اگر یہاں پر وپن بھاگتا لیتا نا تو اس کے بعد وہ دیوتا کے لئے اس کو ماننا بڑائے مسکل ہو سکتا تھا اسی وجہ سے یہاں پر وہ بڑائے کچھ لگ رہا تھا